جب سے ایوڈھا میں رام مندر کا نرمان ہوا ہے تب ہی سے بھکتوں کی بھیڑ وہاں پر رام للا کے درشن کے لیے پہنچ رہی ہے اور اب لوگوں نے نئے نئے اپار بھگوان رام کے چڑڑوں میں ارپت کرنا شروع کر دیا ہے ایسا ہے کہ اب جو لوگ ہیں لگاتار اپار بھیج رہے ہیں دو اپار راجتھان کے شیفگنج سے تیار کیے جا رہے ہیں ایک ہنومان گدہ اور دوسرا رام دھنوش دونوں کے پوری طریقے سے تیار ہونے کے بعد شیفگنج سے ایوڈھا کے لیے بھوی آتران کا لی جائے گی اور اس کو شریر رام جن بھومی تر تشتر کے مہا سچیف چمپترہ ہر جنڈے دکھا کر روانہ کریں گے ایسی کو لے کر ہمارے سین یوگی نے ایچارے ڈکٹر سرسوتی دیو کرشنگوڑ سے خاص پاچھت گئے دیکھیں نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ رشال کال رہا پانچ سو ورشوں کے لمبے انتظار کے بعد آخر کار آیودھیا میں رام مندر پران پرتشتہ ہوئی اور جب سے پران پرتشتہ ہوئی ہے تب سے لگاتار دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے رام بھکت شدھالو رام مندر پہنچ رہے ہیں کئی یاترائیں آپ نے نکلتی ہوئی دیکھی ہوں گی آج ایسی ایک بہت بشیش یاترہ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو بارہ جون کے دن شیوگنج راجستان سے آیودھیا رام جنم بھومی کی اور نکلنے والی ہے اس یاترہ میں کیا خاص ہے اس یاترہ کو نکالنے کا مقصد کیا ہے اور اس یاترہ کے مادیم سے کیا سندیش جائے گا اسی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہے بہت بہت سواگت ہے آچارے دیدی ڈاکٹر سرسوتی دیو کرشنگوڑ کا اور میرا پہلا پرشن یہی ہے اتنی یاترہیں ہم نے دیکھی ہیں پانچ سو ورشوں کے لمبے انتظار کے بعد جب پران پرتشتہ ہوئی شیوگنج راجستان سے بارہ جون کو جو یاترہ نکلنے جا رہی ہے اس یاترہ کے بارے میں کچھ بتائی راجستان اپنے آپ میں ویسے ہی وشیش رہا ہے بھگوان رام کے پربو چرنوں میں اپنی سیوائی دینے کے لیے شیوگن سیروائی سے پہلے سے ہی وہاں جتنے بھی لیبر مزدور لگی ہوئے وہ سب سیروائی سے ہی گئی ہے پتھر راجستان سے گیا ہے اب اسی ایک طریقے سے بھگوان رام کی کرپا مان لیجئے کہ ہم لوگوں پر ایک کرپا ہوئی کہ ہمارے ایک آستھا کا ایک پراروپ جو بند کر تیار ہو رہا ہے بھگوان شری رام کا دھنوش اور بھگوان شری حنوان گدہ تو ان دونوں کا ارپن ہم اپنی آستھا کے روپ میں ایوڈیا کرنا چاہ رہے ہیں اور سو بھگی سے ہمیں وہاں پر یہ اسطحپیت کرنے کا رکھنے کا ایک طریقے سے ہمیں آوان جو ہم نے جو کیا تھا ایک ریکویسٹ کیا تھا اسے فلیبوت ہونے کا بھی ہمیں سنکیت مل چکا ہے آپ نے ذکر کیا حنوان گدہ اور رام دھنوش کا میں پڑھ رہا تھا کہ کافی وزنی ہے یہ ان کا نرمان چل رہا ہے کہاں نرمان چل رہا ہے اور کتنے وزنی ہیں دیکھیں شیوگنج سیروہی جلے کے اندر شیوگنج آتا ہے تو شیوگنج میں تقریباً دو درجن سے زیادہ لیبر لگی ہوئی ہے رام نومی سے لگاتار کارے چل رہا ہے جس میں 1100 کلو کے تو رام دھنوش کا نرمان ہو رہا ہے اور 1600 کلو کا ہنمان گدہ 1600 کلو کا ہنمان گدہ اور 1100 کلو کا رام دھنوش اس کا نرمان چل رہا ہے سمیر پور اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ویچار کیسے آیا کہ اتنا وزنی اتنا بڑے ہنمان گدہ اور رام دھنوش جو ہے وہ آیودھیا یادرہ میں لے کر جایا جائے شریجی سنالتن سنستان ایک ہم لوگوں کا بنا ہوا ہے جس کے ہم مالک درشک کی روپ میں ہیں سرکشک ہیں وہاں تو وہ ہمارے سنستان کی جو پجاری جی ہیں ایک چھوٹا سا ہمارا مندیر ہے وہاں پر شیوگنج کے اندر شریف کشنے رادہ کشنے کا ان کے جو پجاری جی ہے گوپال دوے جی ان کے مند میں یہ بھاو آیا تو انہوں نے ان کو یہ تھا کہ ہمیں اس طریقے سے اس کاریے کو کرنا ہے ہم سب لوگوں کو بلائے گیا اسمبہو سا بھاو آتو گیا ہے ایک سوپن کے روپ میں اب اسے پون کیسے ہوگا بھگوان رام نے کیا سوچ کر یہ ہمیں ایک آدیش دیا ہے ہم نہیں جانتے اب اس کو کیسے کمپلیٹ کریں گے تب ہم لوگوں کی ٹیم بنائے گئی تب ہم نے سب لوگوں کو ایک آوان کے روپ میں کہا وہاں پر بہت سارے کچھ بھاو آسا ہیں ان کو یاترہ سیوجک کی روپ میں ہم نے ایک ٹیم بنائی وہاں پر نرپا سنگ جی ہیں اور کمل وید ایسے بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں پر ایک ایک وقتی وہاں پر جب پتا چلا کہ ایک بھاو کے ساتھ میں اس کاریے کو پون کرنا ہے تو پرتیک وقتی سو پیڑنا سے بھی کھڑا ہو گیا کہ بھگوان رام کا کاری ہے پیچھے کیسے رہ جائے اور آپ جانتے ہیں راجستان میں ویسے بھی بھگوان اور آسٹھا کی پرتی بہت ایک بھاو ایک ہوتا ہے نہیں کہ بہت اتی والا بھاو ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ کسی بھی دھارمی کی آترہ کو دیکھ لو راجستان کے لوگ ہمیشہ بڑ جڑگے ایسا لیتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک بھاو ہم لوگوں کا بھی رہا اور اب نیرنتر راو نومی سے اس کی تیاریاں چل رہی ہے بوند بوند سے جیسے گھڑا بھرتا ہے ویسے چھوٹے چھوٹے پریاسوں سے ہم نے اس کی ایک یوجنا بنائی کہ کس طریقے سے ہوگا سب کچھ بھگوان رام پر چھوڑ دیا ہم نے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا آدیش آپ کا آپ ہی پونٹ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں تو اس بھاو کے ساتھ میں لیکن اب بھگوان کی کرپا سے وہ پونٹا پر ہے تو بن چکے ہیں کتنا کتنا وقت لگا کب سے شروع ہی تیاری کتنا وقت لگا راو نومی سے لگاتار کارے چل رہا ہے دو درجن سے زیادہ وہاں پر لیور کارے کر رہی ہے تو اب بس یہ آٹھ تاریک تک پونٹ ہو جائے گا اور بڑے بھاگی ان لوگوں کی بھی ہیں جو اس نرمان کارے میں سلیوب دے رہے ہیں بھاگی تو ہم سب کا ہے وہاں کے ایک ایک ویکتی جس جس نے اس بھاو کے پرتی آ کر کھڑا بھی ہو گیا تو اس کا بھی اہو بھاگی ہے کہ بھگوان رام کے وہاں چرنوں میں ہم لوگوں کے مادیم سے ایک چھوٹی سی چیز ایک نرجیو وستو ہے یہ تو لیکن بھاو ہمارا سجیو ہے بھاو میں کمی نہیں ہے وہ وہی بھاو ہے کہتے ہیں جیسے شبری کے بیر جھوٹے تھے لیکن بیر شدہ میں کمی نہیں تھی آلہکہ یہ پنچ دھاتو کا ہے کوئی سوڑی یا کوئی چاندی سے نرمیت نہیں ہے پنچ دھاتو کا لیکن بھاو میں کوئی کمی نہیں ہے بھاو کرا سوڑا ہے بھاو سے لے جا رہے ہیں بس ہم اسے تو 12 جون کو جب یاترہ شروع ہوگی تو کس طرح سے یہ یاترہ آگے بڑے گی رام جن بھومی کی اور کتنے پڑا وست کے ہوں گے اور ان پڑاووں پر کیا کچھ وشیش ہونے والا ہے شیوگن سے یہ یاترہ پرارہم ہوگی پرارہم کے دوران چمپت رائی جی سویم اس کو ہری جھنڈی دکھانے کے لیے آئیں گے اس میں سب سے بڑا جو سیوگ ہمیں ملا وہ ویشو ہندو پریشت کے جو سنگٹھن منتری راجہ رام جی بھائی صاحب ہم نے جب ایک تو تھا کہ ہم نے یہ چیز کا تیربان کارے کیا اس کے بعد میں ایک دوویدہ ہوئی کہ ہم ہمارا یہ وستو پونہ لوٹا ہی نہ جائے ایک بھاو تھا کیونکہ سونے اور چاندی تک وہاں کی وستویں جو تھی لوگوں نے بھاو سے چڑھانے کی کوشش کی تو وہاں اسٹھاپیت نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ وہ ایک مندر کی گریما تھی تو ہمارا ایک ہی بھاو تھا کہ اب ہم نے بھاو سے نرمان کیا ہے آدیش ہوا ہے بھگوان رام کا تو اسے پونڈ کیا جائے کسی بھی روپ میں اسے سوکار کی کہیں پر بھی لگایا جا اے ہوتیا کہ آخر کے کونے میں بھلی پرویش دوار پر ہو جائے یہ اسٹھاپیت لیکن پونہ لوٹ کے نہ آئے تب راجہ رام جی بھائی صاحب نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اور انہوں نے ہمارے بھاو کو سمجھا چمپت رائی جی اور وہاں کے ٹیم سے بات کری تب ابھی پتا چلائے کہ یہ جو مندر کا نرمانی 1101 میں اور وستاریت ہوگا تو ایک بار ہمارے جو یہ دونوں وستو ہے تو دونوں رتھ جو ہیں وہاں ایک بار ویشو ہندو پریصد میں بھانوان گدہ اور بھانوان رام کا دھنوش اتارا جائے گا اس کے بعد میں جب یہ اس کا وستار ہوگا مندر میں تب ان کے لئے سپیشلی کہیں پر ایک جگہ نردھاریت کر کے ان کو اسٹھاپیت کیا جائے گا یہ ہم لوگوں کا اہو بھاگیا ہے بلکل یہ ہر اس بھکت کے لئے بڑے بھاگی کی بات ہے کہ آپ جس بھیٹ کو لے کر جا رہے ہیں اور ہم نے اتنی ساری یادرہیں دیکھی ہیں سبھی یادرہیں بلکل بھاو ویبور طریقے سے بھکت جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں آپ نے ایک دو وشیش مہمانوں کا ذکر کیا ہے اور کون کون ہمیں دیکھنے کو ملے گا کتنے لوگ مل کر اس یادرہ کو پرارام کریں گے اور میرے پڑھاؤں کے بارے میں پوچھا کتنے کتنے پڑھاؤں سے ہو کر یہ گزرے گی جی وہاں پر تو جب پرارام ہوگا شبھارم کے ٹائم وہاں کے جتنے بھی ویدھائی گھن ہے اور وہ سب تو شامل ہوں گے ہی لیکن اس کے بعد میں یہ پڑھاؤں پڑھاؤں وہاں پر ایک بر آتا ہے کیونکہ ساڑھے تین سو کلومٹر دور ہے جیپور تو پیچھ میں ایک پڑھاؤں بر پالی سیرو ہی یہاں پر سواغت ہوتا چلا جائے گا وہاں کے جو بھی گھڑمانیاں ہیں وہاں کے ویدھائی گھڑ ہیں اس کے بعد میں یہ جیپور پہنچیں گے تو جیپور پہ ایک تو ہمارے اندریج جی بھائی صاحب سے آج ہی بیٹھک ہوا تو اندریج جی بھائی صاحب سویم وہاں مارک دکشک کے روپ میں رہیں گے وہاں پوزن آرتی میں تو پراؤں وہ رہیں گے ان کے ساتھ ہی وہاں کے مکہ منتری اپ مکہ منتری وہاں کے پردیش ادھیاکش یہ سب وہاں پر اس آرتی کے روپ میں وہاں پر سمجھلیت ہوں گے اس کے بعد میں یہ پڑاؤں وہاں سے ہوتا ہوا آگرہ پہنچے گا آگرہ پر بھی آپ کے اپ مکہ منتری اور یہ سب شامل ہوں گے بھگیل جی اور وہاں کے جو پورن ڈابر جی جیسے وہاں کے جو پرتشت ویوہسیائی ہے جو آگرہ کے وہ سب وہاں پر اس کا پوجہ نرچن کریں گے اس کے بعد میں یہ جو پڑاؤں ہے ہمارا اگلا پڑاؤں جو لکھناؤں پہنچے گا لکھناؤں پہ راجنا سنگ جی کے آنے کی سنبھاؤں ہے اور انتیم پڑاؤں جو ہے وہ ہم سویم چاہتے ہیں کہ انتیم پڑاؤں آگرہ میں یہ آیودھیا میں جب ہو تب ہم یوگی جی سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ پربو شریرام کے لیے آپ کا یوگدان کہیں کم نہیں ہے تو یہ ہماری بھیٹ کے پرتیبی ایک تھوڑی سی ایک ستبھاؤں کی ساتھ میں سوکار کرنے کے دوران بھاو ویبھور ہو کر نکالتے ہیں اور جب جب پربو شریرام کا ذکر ہوتا ہے پانچسو ورشوں کے انتظار کا ذکر ہوتا ہے تو بھگتوں کی آنکھیں تھوڑی سی نم بھی ہو جاتی ہیں اس یاترہ کے جلی کیا سندیش آپ پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سندیش نہیں بس بھاو ویبھور ہے بھاووں سے بھری ہوئی یاترہ ہے یا کوئی وشیش سندیش لے کر بھی چل رہے ہیں کہ جب یہ یاترہ پہنچے ان پڑاووں سے ہو کر گزرے جو اس میں شمیلت ہوں جس کے پرتیاک شدرشی ہوں ان تک کیا بھاو پہنچے ان تک کیا میسیج پہنچے دیکھئے جب 22 جنوری کو جب اس کا شبھارم ہوا جب رام للا کو اس تھپیت کیا گیا تھا وہاں سے تو آگاز ہے پانچسو ورشوں کی تپسیا پانچسو ورشوں کا ونواز ٹوٹا ہے بھگوان رام کا تو یہ تو آگاز ہے ابھی تو ایسی شردھائیں ایسے بھاو بہت امڑیں گے ابھی تو دیش سے شروع ہوئے ویدیشوں سے کہاں کہاں سے یہ چیزیں ہوگی اور ابھی ہمارے وہاں پر جیسے یاترہ رہتی ہے کہ آپ بھاو کے ساتھ میں گرمی سردی کو بھول کر آپ لیٹتے ہوئے کوئی یاترہیں کر رہے ہیں کچھ ایسی ایسے بھاو آپ آگے آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے کیونکہ ابھی تو پرہرم ہوا ہے تو جیسے جیسے پرہو رام کی چمتکار ہوتے چلے جائیں گے اور وہ چمتکار کی روپ میں آگے آنے والا وقت دیکھے گا اور یہ یاترہ بھی ایک سندیشی ہے کہ وہ ایک چمتکار ہی ہے کہ ان لوگ بھگوان رام کا ایک درشن ہوا اور ہم نے ان کے اس آدیش کی پالنا میں قدر بڑا ہے ہمیں نہیں بشواست آگے ہم اس کو کیسے کریں گے کیونکہ اس یاترہ کا سب سے بڑا ایک پڑا اور بھی ہے کہ اس کے ساتھ میں دو رام رتھ جو ہم تیار کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں ایک سو آٹھ بسے پربو شیرام کے بھکتوں کو درشن کروانے کے لئے بھی لے جا رہے ہیں ایک سو آٹھ بسے جی ایک سو آٹھ بسوں کا لکشی اپنے آپ میں بہت بڑا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے ایک impossible سا ٹاسک ہے چناؤ سے پہلے اگر ہم یہ یاترہ کرتے تو سارے ویدھائیت سویم آ جاتے لیکن چناؤ ختم ہو چکا ہے ایسے میں ہمارا جو پرہرم ہے یہ ایک طریقے سے سویم کے اسی ہمت کے اوپر ہے کہ ہمارے سنستان اور وہاں کے جو سیروہی کی جو جنت ہے سیروہی کی جو لوگ ہیں وہ سب اس کارے میں جھٹے ہوئے ہیں اور بھکتوں کو بھی یہی کہا ہے کہ اس بھری گرمی میں بھگوان رام کی آستہ ہی اس یاترہ کو پورن کر پائے گی کہا جاتا ہے کہ پربو کا کام بھی وہی کر سکتا ہے جس پر پربو کی کرپا ہوتی ہے پربو کا عدیش ہوتا ہے اور جیسا آپ نے باتشیت میں کہا ہی کہ بھئی پربو کا عدیش ہے ہمیں نہیں پتا کیسے پورا ہوگا ہم نے تو پربو پر چھوڑ دیا اب پربو رام نے ہی اگر من میں یہ بیج ہویا ہے تو وہی اس بات کو پورا بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آج آئے دیدی ہم سے بات کرنے کے لیے اس یاترہ کے بارے میں بتانے کے لیے تنی سندر آپ نے یاترہ کا بادن کیا ہے میں اسے ابھی سے دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ یاترہ جب پرارم ہوگی الگ الگ پڑاموں سے ہو کر گزرے گی اور جب رام جنگ مہمی پر پہنچے گی تو وہ کیا آلم ہوگا بہت بہت شکریہ جائے شیرہ